خطہ کشمیر کے چیگوارہ کہلانے والے مقبول بٹ شہید وہ انقلابی مفقر اور حریت پسند تھے جو تا عمر پامردی اور حوصلے کے ساتھ مادر وطن پر بھارت کے قبضے کے خلاف برسرے پیکار رہے سن 1984 میں بھارتی حکومت نے کشمیر کے اس دلیر سپود کی جان تو لے لی لیکن وہ ان کے فکر و فلسفے کو ختم نہ کر سکا مقبول بٹ کی قربانی کی وجہ سے جدوجہدے آزادی کی تحریک آج کشمیری نوجوانوں کے لیے عوامی تحریک بن چکی ہے مقبول بٹ شہید کی اپنے وطن کشمیر سے بے لوس محبت پر شک کی کوئی گنجاش نہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی جس کشمیری سے پوچھو وہ مقبول بٹ شہید کو اپنا قائد بتاتا ہے دراصل مقبول بٹ نے جو آزادی کی آزان دی تھی اس پر سبھی کشمیریوں نے لبیک کہا یہی وجہ ہے کہ آج مقبول بٹ کے خاموش ہو جانے کے باوجود بھی اس کی آواز کی گونج وادی کشمیر میں موجود ہے آج بھی کشمیری ہارے نہیں اور ان کو مقبول بٹ جیسے رہنماوں نے حوصلہ دیا ہے وقت نے ثابت کیا ہے کہ سب کچھ بندوق کے زور پر دبایا جا سکتا ہے مگر آزادی کی آواز کو دبانا اور سرفروشوں کے حوصلے کو ہارانا کسی کے لیے ممکن نہیں مقبول بٹ شہید تحریک آزادی کے معروف حریت پسند رہنما تھے سن انیس سو اسی کی دہائی کا تقریبا ہر کشمیری مقبول بٹ کے نام سے واقف ہے مقبول بٹ اٹھارہ فبری سن انیس سو اٹیس کو کپوارڈا کے قسم ترہگام میں ایک کسان کے گھر پیدا ہوئے اقتدائی تعلیم ترہگام کے پرائمری سکول میں حاصل کی اور میٹرک بھی ترہگام ہی کے ہائی سکول سے کیا اور پھر بی اے کے لیے سینٹ جوزف کالیج بارہ مولہ میں داخل ہوئے کہا جاتا ہے کہ سینٹ جوزف کالیج کے اس وقت پرنسپل جارچ نے مقبول بٹ سے متعلق کہا تھا کہ یہ نوجوان اگر راستے کی سختیوں کو سہ گیا تو ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا مگر اس کے جیسے لوگ عام طور پر شدید مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں کیونکہ جس طرح کی آزادی کا خواب وہ دیکھتے ہیں اس کو حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اس لیے وہ اکثر آزادی کی راہ پر قربان ہو جاتے ہیں مقبول بٹ نے زبانہ طالبی علمی میں ہی کشمیر کی آزادی کے لیے ہونے والی کوششوں میں حصہ لینا شروع کر دیا پھر ناموافق حالات کے باعث پاکستان ہجرت کر لی مقبول بٹ نے پشاور یونیورسٹی سے ایم اردو کیا اور قانون کی تعلیم بھی حاصل کی پھر ایک اخبار روزنامہ انجام سے منسلک ہو گئے مقبول بٹ نے ایوب خان کے بیڈی سسٹم کے تحت سن 1961 میں ہونے والے انتخابات میں کشمیری مہاجرین کے نشست سے پشاور سے الیکشن لڑا اور کامیاب رہے سن 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد مقبول بٹ کے خیالات میں بڑی تبدیلی آئے اور پھر مقبول بٹ نے کشمیر کے لیے سیاسی جدوجہد کے ساتھ اسکری جدوجہد بھی شروع کر دی سرحد پار کر کے بھارت کی زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوئے اور لوگوں کو جدوجہد کی ترغیب دینے لگے ستمبر سن 1966 میں بارہ مولہ کے نزدیک ایک گاؤں نادی ہل میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ ہوئی جس میں مقبول بٹ اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گئے اس حریت پسند رہنوما پر غداری جاسوسی اور قتل کا مقدمہ چلائے گیا اور اگستان 1968 بارہ مولہ سیشن کورڈ کے جج نیل کنٹ گنجو نے پھانسی کی صدا سنائی معروف ہے کہ مقدمے کی سماعت کے دوران مقبول بٹ نے کہا تھا جج صاحب ابھی وہ رسی نہیں بنی جو مقبول بٹ کو پھانسی پر لٹکا کر مار سکے مجھے اپنی دھرتی پر گھومنے کے لیے کسی پرمڑ کی ضرورت نہیں مجھ پر لگائے گے الزامات میں سے ایجنٹ کا لفظ ختم کیا جائے کیونکہ میں ایجنٹ نہیں خوریت پسند ہوں مقبول بٹ دسمبر سن 1968 میں اپنے دو ساتھیوں سمیت جیل توڑ کر سیز فائر لائن کروس کر کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہو گئے وہ دوبارہ سیاست میں فعل ہوئے اور کشمیر محاضرہ شماری کے صادر منتخب ہوئے مقبول بٹ نے گلگت بلتستان کا دورہ کر کے وہاں کے لوگوں کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کا درست دیا کہا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی توجہ دلانے کے لیے جنوری سن 1971 میں مقبول بٹ نے حاشم قریشی اور محمد اشرف قریشی کے ذریعے بھارت کے ایک تیارہ گنگا ہائیجک کروایا اس تیارے کے مسافروں کو بعد ازان رہا کر دیا گیا اور تیارہ جلا دیا گیا پہلے جس شخص کو تیارہ آگواہ کرنے پر ہار پہنائے گئے بعد میں اسے حکومت پاکستان نے غداری کے الزام میں مری سے گرفتار کر لیا مقبول بٹ پر مقدمہ چلا لیکن سن 1974 میں یہ باعزت پری ہو گئے سن 1976 میں مقبول دوبارہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوئے تاکہ آزادی کی تحریک کو منظم کر سکے مگر کچھ عرصے بعد ان کو گرفتار کر کے سری نگر سے تہار جیل دہلی منتقل کر دیا گیا اور ان کی سابق صدای موت بھی بحال کر دی گئی بھارت میں مقبول بٹ کی گرفتاری پر زبردست مظاہرے ہوئے پھر سن 1981 میں بھارت کی جانب سے اس نڈر مجاہد کو پھانسی دینے کا اعلان ہوا مگر اس فیصلے کو احتجاج اور عالمی دباؤ کے باعث موخر کر دیا گیا آخر کار بھارتی حکومت نے 11 فوری سن 1984 کو اچانک مقبول بٹ کو تہار جیل میں پھانسی دے کر جیل میں ہی تفن کر دیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا